کل راہل لمبے سمیں سے خراب فارم سے جوج رہے ہیں ان کے بلے سے رن نکلنا مشکل ہو گیا ہے وہ رن بنانا تو دور کریز پر ٹکنے کے لیے ترس رہے ہیں بانگلہ دیش کے خلاف سیریز میں وہ بری طرح سے فلوپ نظر آئے کل راہل نے پچھلے دس ٹیسٹ پاریوں میں صرف دو بار پچیس کا آنکڑا پار کیا ہے اب آسٹریلیا کی پورو تیز گیندباز بریٹلی نے ایک یوہ پلئیر کو ورلڈ کپ میں اوپننگ کرنے کا بڑا دعویدار بتایا اگر ایسا ہوتا ہے تو کل راہل کو ٹین سے باہر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے بریٹلی نے اپنی یوٹیوب چینل پر بولتے ہوئے کہا عشان کشن نے دوہزار تیس میں گھر میں ونڈے ورلڈ کپ میں بھارت کے لیے اوپننگ کرنے کا مضبوط دعویٰ پیش کیا ہے کیا ایسا ہوگا مجھے نہیں پتا کیا ایسا ہونا چاہیے نشت روپ سے ہاں یہ ہونا چاہیے اس کھلالی نے ونڈے اتحاس میں سب سے تیز دو سو رن بنائے اگر وہ فٹ رہتا ہے تو اسے ورلڈ کپ میں بھارت کے لیے اوپننگ بلے باز ہونا چاہیے بریٹلی نے عشان کشن کو بڑی صلاح دیتے ہوئے کہا دوہرہ شتک لگانی کے بعد عشان کشن کو بہت ادھک پرشنگسہ سے بچنا چاہیے اس بڑی پاری کو بھول کر انہیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے انہیں فٹ رہنا ہوگا اور لگاتار رن بنانے ہوں گے پچھلے کچھ سمیہ سے کئیل راہول اور شکھر دھون دونوں ہی کھلاڑی خراب فارم سے جوج رہے بھائی دوسری طرف جب بھی عشان کشن کو موقع ملا انہوں نے اسے دونوں ہی ہاتھوں سے لپکا ہے وہ ویسفوٹک بیٹنگ میں ماہر پلیئر ہے ان کے پاس وہ قابلیت ہے کہ وہ کسی بھی گیندبازی آکرمن کی دھجیاں اڑا سکے انہوں نے ٹیم انڈیا کے لیے دس ونڈے میچوں میں 477 رن بنائے ہیں جس میں ایک دہرہ شتک شامل ہے عشان کشن پہلے بھی روحید شرما کے ساتھ اوپننگ کر چکے ہیں موسیقی